بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونکمل به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يحڈی اللہ فلا مضل لہو ومن یدرل فلا حادي لہو ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدن عمد ورسول صلی اللہ تعالی علیہ وعنی آلیہ واصحابی وبرکہ وسلم تسلیماً کثیراً اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ يُنِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النور اذا دخل الصدر انفسها قیل وَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهِ قال التجافی عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود والتأہم للموت قبل نزوله او کما قال علیہ السلام سبحان ربك رب العزت عما يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اپنی گوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگی جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ دیکھیں ذرا غور کریں اس بات پر کہ بیماری یا وبا کا سلسلہ شروع ہوا اور خیر کے بہت سارے کام رک گئے مدرسوں کی تعلیم رک گئی دعوت و تبلیغ کا کام متاثر ہو گیا ہم لوگوں کی اس طرح کی دینی کوششیں یا سرگرمیاں یا محنتیں بھی متاثر ہوئیں مل بیٹھنا مشکل ہو گیا اس کی عادت ڈالیں کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو محسوس کیا کریں اللہ تعالی جو اپنے بندوں کو شکر گزار دیکھنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ محسوس کریں اور شکر کریں جب محسوس نہیں کریں گے تو شکر کیسے ہوگا درہ غور کریں ہم لوگوں کے مزاج میں اس معاملے میں بڑی غفلت ہے کہ نعمتوں کا احساس ہم نہیں کرتے چند نعمتیں ہیں جن کے آنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں لیکن بے شمار نعمتیں بڑی بڑی نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم شکر میں کوتاہی کر جاتے ہیں بلکہ توجہ نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے میں بطور مثال ایک چیز یاد دلا سکتا ہوں جو لوگ میرے بیانات دوشتہ سالوں میں یا آٹھ دس سال میں جنہوں نے سنے ہوں گے مدرسوں کے جلسوں میں خاص طور سے تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں نے بہت مرتبہ مدرسوں کے جلسے میں لوگوں سے کہا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ان مدرسوں کو سمجھئے ہم نہیں جانتے کہ یہ سہولت کے ساتھ تعلیم کا نظام چلانے کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ کم تک ہمارے پاس باقی رہے یہ میں نے کہا ہے بار بار کہا ہے تمہیں یاد بھی ہوگا تو اب آپ دیکھیں کہ جو نعمتیں ہمیں پہلے سے ملی ہوئی چلی آتی ہیں ان کا احساس ہم لوگوں کو زیادہ نہیں ہوتا یہ بہت بڑی کمی ہے ہماری بہت اس موضوع پر باتیں کی جائے سکتی ہیں تفصیل سے لیکن میں اس وقت جس نعمت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ آزادی کے ساتھ کام کرنے کی نعمت ہے کہ بیماری آئی لاگ ڈاؤن ہوا اور اس کی وجہ سے سارے کام لکاوٹوں کے شکار ہو گئے اب دیکھیں ہم لوگ کتنے دنوں کے بعد جمع ہو کے بیٹھیں میرا خیال ہے اسی وجہ سے بہت سے عزرات تو بہت بہت دور سے تشریف لے آئے اس لئے کہ حالکہ اچانک ہوا ہیں پرسوں ہی کل ہی تو اطلاع دی گئی ہے کل اطلاع دی گئی ہے اور آج دور دراز سے بھی لوگ آ گئے ہیں تو شاید وجہ یہی ہے کہ یہ بہت دنوں سے سلسلہ رکا ہوا تھا تو اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کی جو آسانی عطا فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی اور مستقل نعمت ہے اللہ کی ایسی نعمتوں کی قدر اور ان کا شکر ادا کرنے کا احتمام کرنا چاہیے تو ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ جمع ہونے کی توفیق دی ہے اللہ ہم آپ سے اپنی گوتائیوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے نعمتوں کے زوال سے پناہ چاہتے ہیں اللہم اِنَّا نعوذُ بِكَ مِن زوالِ نعمتِكَ وَتَحَوُّ لِعَافِيَتِكَ وَفُجَاعَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِعِ سَخَطِكَ وَلَكَ الْعُطْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ جی چاہتا ہے کہ اس موضوع پر خوب بات کریں کریں گے انشاءاللہ اس وقت ایک اور ضروری بات بھی ذہن میں آئی قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی آیت کا ٹکڑا پڑھا اللہ تعالی نے فرمایا فَمَيُّ لِدِ اللَّهُ أَيْ يَحْدِيَهُ يَشْرَقْ صَدْرَهُ لِلِسْلَامِ جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دینا کا ارادہ کرتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتے ہیں یہ الفاظ ہیں قرآن کے یعنی الفاظ کا ترجمہ ہے حضراتِ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہر بات کو سمجھنے کے عادی تھے اب یہ ایک نئی سی بات تھی کہ اللہ تعالی سینے کو کھول دیتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے سینے کو کھولنا تو اس لئے انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کیا رسول اللہ یہ کیا ہے اس سے کیا مراد ہے یا شرحِ صدر جو ہے اس کا کیا مفہوم ہے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی عنہم نے انشاءت فرمایا باعث کہا نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے کشادہ ہونے کا مفہوم گویا حضور نے بتانا شروع کیا اور اس سے مراد اصل میں ہے کہ ایک اتمینان کی کیفیت ایک پختگی کی کیفیت ایک استقامت کا انداز پیدا ہوتا ہے مگر حضرات صحابہ کو حضور علیہ السلام کی صحبت ہی کی برکت سے جو فہم عطا ہوئی تھی اس میں ایک سوال اور پیدا ہو گیا انہوں نے عرض کیا فَهَنْ لِذَانِكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهِ حضور اس کی کوئی پہچان بھی ہے جس سے اس کو جانا جائے کوئی علامت بھی ہے یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو وہ کشادہ ہو جاتا ہے اس کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے تو کیا اس کی کوئی علامت ہے جس علامت سے ہم اس کیفیت کو سمجھ لیں پہچان لیں حضور علیہ السلام نے انشاءت فرمایا ہاں ہے علامت ہے پہچان ہے اتجافی اندار الغرور ایک پہچان تو یہ ہے کہ دھوکے کے گھر سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے یعنی دنیا سے دل ہٹ جاتا ہے اور جو ہمیشگی کا گھر ہے جو آخرت ہے اس کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگتا ہے آدم آپ غور کریں کہ ایمان کامل کی دنیا میں اس سے زیادہ علامتیں اور کیا واضح علامتیں ہو سکتی ہیں ایک انسان کے مزاج میں یہ بات آ جائے کہ اس کو دنیا سے دلچسپی نہ رہے یعنی دلچسپی نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کام ٹھیک کرنے کی کوشش ہر حال میں چاہے آخرت کا نقصان ہو یہ نہ رہے یہ مطلب نہیں ہو سکتا کھانا پینا چھوڑ دے نکاح کرنا چھوڑ دے گھر چھوڑ دے جنگل میں چلا جا نہیں یہ مطلب نہیں ہے دنیا کی ساری ضرورتیں پوری کریں مگر دنیا کی کاموں کا شوق ہو اور آخرت کی فکر کے بغیر ہو دنیا کا کوئی کام اور دنیا کی کوئی ضرورت آخرت کے نقصان کی قیمت پر وہ پوری کرے ایسا نہیں ہوگا یہ دنیا میں اکثر ہو رہا ہے اکثر انسان اپنی دنیا کی ضرورتوں کو آخرت کے نقصان کی قیمت پر پورا کر رہے ہیں یہ خطرناک ہے حضور نے ایمان کی علامت اس کو بتایا اتجا فی اندار الگرور دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس دنیا سے دوری وَالْعِنَابَتُ اس کو یاد آتا رہتا ہے یعنی مثال کے دور پر آپ کو کوئی سفر کرنا ہے فلائٹ سے کہیں جانا ہے اور ٹائم اس کا دائرہ مقرر ہے فلائٹ کی مثال بھی لمبی ہے ٹرین سے ہی جانا ہے اور ٹرین کا ٹائم مقرر ہے چار گھنٹے باقی ہیں آپ اپنے بہت سے کام کر رہے ہیں اسٹیشن جانے میں تو پندرہ منٹ لگیں گے لیکن بار بار آپ گھڑی دیکھتے رہیں گے کہ ٹائم تو نہیں آگیا قریب تو نہیں ہوگیا ٹائم قرآن ہے آخرت کی طرف توجہ اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری ظاہر بات ہے موت کب آ جائے تو پتہ نہیں ہوتا جس آدمی کو آخرت کی فکر ہوگی وہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی کوشش کرے گا اور موت سے پہلے موت کی تیاری کا مطلب ہے کہ ہر وقت موت کے لئے تیار ہے اس لئے کہ موت سے پہلے کا وقت کون سا ہے یہ تو پتہ نہیں نا تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ہر وقت موت کے لئے تیار مجھے اس حدیث کو سنا کر ایک اور بات بھی کہنی ہے اور وہ یہ ہے چونکہ یہ وقت لمبے بیان کے لیے نہیں ہے اس وقت آج کی مجلس میں ترتیب یہ ہے کہ تھوڑی دیر اب بیان کر کے ضروریات صرفانے وغیرہ سے فراغت ہوگی اور عشاء کے بعد عمومی بیان ہے جس میں مقامی حضرات بھی اور لوگ بھی آئیں گے بہت سے اور پھر آگے مجلس کا نظام اسی طرح معمول کے مطابق چلے گا اگر آپ حضرات کی اجازت ہوگی اور حمد ہوگی تو ایک تیسری نشست بھی ہوگی انشاءاللہ چاہے اس میں تقریباً بارہ بچ جائیں گے آج آؤ سکتا ہے لیکن بیٹھیں گے انشاءاللہ تو اس وقت مختصر بات کرنے کے لیے میں بیٹھا تھا میرے ذہن میں یہ حدیث آئی اور اس سے مجھے ایک اور بات کے لیے سہارہ لینا تھا سہارہ کیوں کہوں اصل تو یہی ہے لیکن اسی کا ایک انداز دوسرے انداز سے تذکرہ کرنا تھا کہنا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ایمان دل میں داخل ہونے کی بات فرما رہے ہیں اور اس کی علامتیں بتا رہے ہیں آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ اگر کسی برتن میں کوئی چیز پہلے سے بھری ہوئی ہو تو پھر اس میں کوئی چیز اور داخل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی نا ایک کمرے میں دس آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے دس بیٹھے ہوئے ہیں تو اور آدمی کیسے بیٹھ سکتے ہیں وہ تو جب تک وہ نکلیں گے نہیں وہ نہیں بیٹھ سکتے کسی بھی چیز کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے جو وساط ہوتی ہے جو گنجائش ہوتی ہے اس گنجائش کے بقدر جو وہ چیز بھر گئی اب اس میں کچھ اور تو داخل نہیں ہو سکتا تو ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ جو نور دل میں داخل ہوتا ہے ہمارے دل میں داخل ہونے کی کچھ جگہ وگا بھی ہے یا نہیں یہ ہے اصل سوچنے کی فکر کی بات ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ہمارا دل کچھ اور چیزوں سے پہلے ہی سے بھرا بھرا ہو اگر بھرا ہوا ہوگا تو یہ والا جو نور ہے اس کے داخل ہونے کی جگہ نہیں ملے گی اب اسی سے ہم اپنا جائزہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے تو آپ غور کر لیں یہ کیفیتیں ہمارے اندر کچھ ہیں مضبوط طریقے پر یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرحلہ بھی ہوا نہیں ہمارا اور یہ نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جگہ نہیں ہے حالانکہ ہم نے ارادت ہو کر رکھا ہے نا چاہتے تو ہم سب ہیں لیکن شاید اس کو ابھی جگہ نہیں ملی ہے وہی ارز کرنا ہے کہ دل کے اندر سے ان مسئیبتوں کو نکالنا پڑے گا جنہوں نے جگہ گھیر رکھی ہے دل میں ان کے گھیرنے کی وجہ سے نورِ ایمان کا یہ درجہ جو ہونا چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے ظاہرِ برطن خالی کریے آپ تب ہی تو کوئی چیز اس میں ڈالی جائے گی آپ کے سامنے کوئی بھیکاری اپنا پیالہ پیش کرے کشکول پھیلائے کہ بھائی بھیک دے دو وہ پہلے ہی سے بھرا ہوا ہے تو آپ کہیں گے اتنا سارا تو پہلے ہی بھر رکھا ہے اس میں کہاں کو بھیک رکھی جائے تو اللہ تعالی سے ہم یہ تو مانگتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں نور آ جائے بتا دو بیان ہمارے دلوں میں نور آ جائے یہ تو ہم مانگ رہے ہیں لیکن نور کے لیے جگہ خالی کرنے کو تیار نہیں ہے ہم تو کیسے آئے گا یہ ایک سوچنے کی بات ہے دل کے اندر جو چیزیں ہمارے بری چیزیں بھری ہوئی ہیں ان کو نکالنا پڑے گا تو نور داخل ہوگا اب وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں مگر اس وقت میرے دماغ پر جو حاوی ہے جو بات کہنے کا تقاضی طبیعت پر غالب ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر ہمارے بہت سی برائیوں ہیں مگر ایک برائی وہ ایسی ہے جو سو برائیوں کی جڑھ ہے یا ایک بیماری ایسی ہے جو سو بیماریوں کی جڑھ ہے جسے ہماری جسمانی بیماریوں میں شگر کی بیماری ہوتی ہے کہ شگر کی وجہ سے بہت سے امراض ہمارے اوپر حاوی ہوتے ہیں شگر سے امراض پیدا نہیں ہوتے لیکن شگر کی وجہ سے قوت مدافعات کمزور ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو بھی بیماری ہو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں پر شگر کا بڑھنا اثر انداز بھی ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آزا متاثر ہوتے ہیں تو ایسی ہی ایک بیماری ہے ہمارے دلوں میں اور بھی کئی بیماریاں ہیں ایک بیماری جس پر میں اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں وہ تکبر کی بیماری ہے بڑائی کی بیماری تکبر کے بارے میں سب دیندار لوگ بیٹھیں سب مانتے ہیں سب کہتے ہیں سب جانتے ہیں کہ بہت خراب چیز ہے اکبر القبائل اس کو کہا گیا بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کو بترین طور پر جو چیزیں ناپسند ہیں ان میں سے تکبر ہے اللہ تعالیٰ بندے کے اندر بڑائی بلکل پسند نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ بندہ ہونے کی صفت کے خلاف ہے تکبر یعنی گویا یوں سمجھنے آپ کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ وہ گناہ بے شک ہیں مگر بندگی کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کی انسان کی کمزوری ہیں وہ میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا کبھی شیطان اس میں بھی اپنا حصہ لگا لے لیکن آپ لوگ سمجھ جائیں اس بات کو کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں ہمارے دلوں کے اندر بھی برائیاں ایسی ہیں جو پترین برائی ہیں مگر بندگی سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ وہ انسانوں کی کمزوری کے قبیل سے ہیں مگر تکبر ایسی بیماری ہے جس کا ٹکراؤ بندگی کے ساتھ ہے اس لئے کہ تکبر صرف اللہ کی صفت ہے آپ سوچیں المتکبر اللہ کا نام ہے یا نہیں اللہ نے اپنی صفات میان کی ہے تو اپنے آپ کو کہا ہے متکبر تو اب کوئی بندہ اپنے آپ کو بتائیے اگر کوئی خالق کہے کہ میں خالق ہوں یا اپنے آپ کو خالق سمجھنے لگے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں تو یہ بات صحیح ہوگی کیا جیس طرح یہ صحیح نہیں اسی طرح سے بندہ یہ سمجھنے لگے کہ میں بڑا ہوں یہ بات بھی غلط ہے اس لئے کہ بڑا اللہ ہے بڑائی والا صرف اللہ ہے تکبر اللہ کی صفت ہے اللہ کی شان ہے اور ایسی صفت ہے جو اسی کے شائعہ میں شان ہے تو بندگی سے لڑائی ہے تکبر بڑائی کی بڑائی کی لڑائی ہے بندگی سے بندگی کے خلاف ہے تکبر میں کہنا تھا کہ سب برا سمجھتے ہیں مگر شیطان بہت باریک جانے رکھتا ہے ہم لوگوں کے دلوں میں پڑائی پیدا کرنے کے راستے اس کو بہت معلوم ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں مجھ سے ایک آدمی نے خود بتایا ایک صاحب نے دیندار آدمی عالم آدمی اور اپنی گویا اصلاح کی فکر رکھنے والے آدمی انہوں نے کہا کہ میں اس کا خیال کرتا تھا کہ میرے اندر بڑائی نہ پیدا ہو تو کچھ عرصے کے بعد اسی بات پر تکبر پیدا ہو گیا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے انہوں نے خود بتایا مجھے آپ سوچیں ذرا شیطان کی چالیں کیسی ہوتی ہیں یہی تکبر ہو گیا کہ یہ سارے تو تکبر کرتے ہیں میرے اندر تکبر نہیں ہے اتنی باریک چال ہوتی ہے شیطان کی تو ہم لوگ ذرا سا اس پر غور کر لے ہر آدمی غور کر لے کہ میرے اندر کہیں بڑائی تو نہیں پیدا ہو رہی ہے ہم لوگ جو تصوف کو سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں بزرگوں کے ہاں جاتے ہیں مشایق کے ہاں جاتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لئے ٹھیک کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ تکبر مڑائی ہوتی ہے آپ اب سمجھ لیں یا کچھ عرصے کے بعد خود سمجھ میں آ جائے گی جب یہ چلی جائے گی تو سمجھ میں آ جائے گی جب یہ چیز مسئیبت نکل جائے گی تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی کہ نکامت فقط وہی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا آدمی کے ٹھیک ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کو ایک مثال سے سمجھے مثال کتاب پر ایک بچہ عالم بننا چاہتا ہے اور ابھی وہ بچہ ہے وہ ناظرہ قرآن پڑھ رہا ہے ہرز قرآن کر رہا ہے اسے عالم بننا ہے وہ اسی ابھی سے اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے تو اب بتاؤ وہ عالم بن پائے گا نہیں بن پائے گا چونکہ وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہے میں جانتا ہوں ایسے طلبہ کو جنہوں نے تعلیم کے شروع میں ہی اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ ہم تو عالم ہو گئے تعلیم پوری نہیں ہو سکی نہیں ہو سکتی ترقید اگر جائے گی جو بھی آدمی وقت سے پہلے اپنے آپ کو وہ سمجھ لے جو بننا چاہتا ہے تو وہ نہیں پائے گا تو اگر مثلا ہم نے ذکر شروع کیا ہم کسی سے ویہت ہو گئے اور اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے شروع کر دیا ہمارے ایک ساتھی تھے یہ لطیفہ یاد آیا تو مزاہ کا مزاج تھا ان کا اور ساتھیوں میں جیسے شرارتیں ہوتی ہیں تو کچھ شرارتیں ہوتی رہتی تھیں اگر کسی کسی دن وہ ایسا کرتے تھے کہ کسی ساتھی نے کوئی بات کہی تو وہ کہتے تھے بس یار رہنے تو اب میں نے بزرگ بننے کی نیت کر لی رہنے تو اب میں نے بزرگ بننے کی نیت کر لی ایسے وہ کہاں کرتے تھے ایک ذرافت کے طور پر تو مثلا بزرگ بننے کی نیت کر لی تو پھر اب ٹھیک ہو پائیں گے آگے چل کر نہیں ہو مائیں گے یعنی یہ سمجھ لیا کہ میں ٹھیک ہو گیا بہت باریک چالے ہوتی ہیں کوئی حرج نہیں سنانے میں ایک ساہاں جو اس مجلس میں موجود ہیں وہ بھی ظاہر نہ ہونے دیں انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی کہ میرے اندر یہ دو خرابیاں ہیں جن پر آپ کی توجہ کی ضرورت ہے اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو اپنی خرابی کا احساس ہو جائے جس خرابی کا احساس ہوگا اسی کا علاج بھی ہوگا یہ یاد رکھئے گا حکیم کے ہاں جاتے ہیں ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں جس بیماری کو بتاتے ہیں اسی کی دوہ تو ملتی ہے نا یہ صحیح ہے کہ ذکر کے اثرات سارے کاموں پر خود بخود بھی ہوتے ہیں لیکن بڑا اور گنیادی اور پکا علاج انہی بیماریوں کا ہوتا ہے جن کا احساس ہو پتہ ہو کہ میرے اندر یہ ہے تو ان صاحب نے کہا کہ میرے اندر یہ دو باتیں ہیں کوئی بات نہیں ہے میں نے فوراں کہا کہ یہ تیسری بات ہے سمجھ رہے ہیں آپ میں نے فوراں کہا کہ یہ تیسری غلطی ہے تم دو سمجھ رہے تھے ایک اور ہے یہ سمجھنا کہ اور کوئی نہیں ہے آپ کو ہو سکتا ہے یاد ہو میں نے کبھی ذکر کیا ہوتا کہ جب ہمیں اجازت ملیے جو جس اجازت کے مستحق ہم اب تک نہیں بنے سچی بات ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دارلوم کی نظمت کی برکت سے حضرت جو ہیں وہ دارلوم کی محبت میں غرق ہیں تو انہوں نے میں اپنے بارے میں کہتا ہوں اور آپ تو ماشاءاللہ لیکن اپنے بارے میں میں بالکل سو فیصد اسی بات کا یقین رکھتا ہوں تو برحال جب اجازت ملی تو پگڑی کا کچھ تو بوجھ ہوتا ہی ہے وہ پیدا ہوا تو اگلے سال میں نے حضرت سے ایک بات کہی سال گزرنے کے بعد جب اگلے رمضان میں ہم پہنچے تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ آپ نے اجازت دی تھی یا ایوب کا آئینہ دیا تھا بالکل یہی الفاظ میں نے کہے ہمت کر کے تنہائی میں تو حضرت تو بہت فہیم شخصیت ہیں ایک دم بہت تیزی سے مسکرائے اور فرمایا جی یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے میں سچ کہتا ہوں میں نے حضرت سے آگے یہ بھی کہا کہ حضرت ہر دن اپنا کوئی نہ کوئی عیم سمجھ میں آتا ہے اور کبھی کبھی تو میں بیٹھ کر اپنے اوپر ہستا ہوں باقاعدہ مجھے ہسی آئی کہ واہ مولانا صاحب واہ شیخ صاحب بنے بھرے ہو شیخ اور یہ بیماری پال رکھی ہے یہ کمزوری بھی پائی جاتی ہے اب تک یہ پائی جاتی ہے یہ احساس ہوتا ہے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جس بیماری کا احساس ہوگا علاج اسی کا زیادہ ہوگا یہ بڑائی کو نکال دیں دماغ سے اب ایک مسئلہ ہے شیطان تو بہت بڑی مصیبت ہے نامان لیے وہ یہ پریشان کرے گا کہ میاں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھو گے تو لوگ پی جائیں گے میں اردو میں بات کر رہا ہوں بالکل اپنے آپ کو جب تم کچھ نہیں سمجھو گے تو لوگ تو تمہیں پی جائیں گے آپ یقین کریں جس دن آپ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا شکر کر دیں گے لوگ اسی دن آپ کو کچھ سمجھیں گے یہ پکی بات ہے اس کے علامہ کوئی بات دنیا میں نہیں ہوتی ہے جو اللہ کے لئے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دیتے ہیں آپ اکابر دیوبن کے حالات پر دور کریں اوپر سے چاہد لے آئیں یا یہی سے لے لیں اکابر دیوبن سے تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے آپ شکر کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اپنے آپ کو فنا کر رکھا تھا لیکن مجھے بتائیں میں اس کی تفصیل میں اس وقت جانے کا موقع نہیں دیکھ رہا ہوں فنا کیے ہوئے تھے علماء کی بڑی تعداد ہے ان کو پتہ ہے فنائیت کے حضرت کے واقعات لیکن مجھے بتاؤ کہ ان کے زمانے کے کسی آدمی کا نام آج دنیا میں اتنا جانا جاتا ہے جتنا محمد قاسم نانوتوی کا نام جانا جاتا ہے اب نے آپ کو جتنا مٹایا اللہ نے اتنا ہی اُبھار دیا اور جتنے بھی حضرات ہیں حضرت شیخ الہن نے مٹانے والی شخصیت اپنے اسادزہ اور مشایخ کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنے والی شخصیت آج وہ واحد آدمی ہے جن کو ان کے اسادزہ کی صفح میں شمار کیا جاتا ہے کہ وہ تو اسی صفح کے آدمی ہیں اپنے بڑوں کی صفح کے آدمی ہیں ایک سے ایک آدمی ہیں بڑے ہیں تاریخ میں جس نے اپنے آپ کو مٹا دیا بس تو گویا یوں کہلیں کہ اگر بڑا بھی بننا ہو تو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لو جیسے حضرت تانویر عمد اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر شہرت بھی چاہو تو اخلاص سے ہی کام کرو تب ہی شہرت ملے گی اخلاص کے بغیر کام کرو کہ شہرت عمد نہیں ملتی مقصد یہ نہیں کہ شہرت کے لیے کام کرو لیکن یہ یقین کر لو کہ اخلاص ہوگا تب ہی اللہ کیاں میں قبولیت ہوگی اور جب اللہ کیاں قبولیت ہوتی ہے تب ہی بندوں کے درمیان قبولیت ہوتی ہے اور جو مقبولیت اوپر سے آتی ہے وہی پائیدار ہوتی ہے چونکہ مقبولیت تو زمین کی چیز نہیں ہے نا آسمان کی چیز ہے وہ اپنی چگہ سے آئے گی تو پائیدار ہوگی اگر تم محنت کرو گے کوشش کرو گے مشہور ہونے کے لیے کوشش کرو گے مقبول بننے کے لیے وہ زمین کی چیز ہوگی وہ یہی رہ جائے گی وہ پھیلے گی نہیں زیادہ اس کے شاقے نہیں پہلیں گی اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ جیز تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑائی کو اپنے دماغ سے نکال کر آپ یقین کرنے سارا سلوک تہہ ہو گیا اسی لئے علماء نے کہا ہے صوفیہ نے کہا ہے آخر ما یخروج من قلوب الاولیاء حب الجاہ سب سے آخر میں جاہ کی محبت نکلتی ہے لیکن جاہ کی محبت اور تکبر ذرا تھوڑے سی الگ الگ صفات ہیں جاہ کی محبت بھی بری ہے اور اس کو بھی نکالنا ہے لیکن تکبر اس سے زیادہ بڑے درجے کی برائی ہے تو اس سے پیچھا چھڑھا لیں اور جاہ کے بارے میں بھی یقین کر لیں کہ جس دن جاہ کی خواہش نکل جائے گی سب کچھ مل جائے گا سارے درجے سارے مرتبے سارے عزاز مل جائیں گے دنیا کی چیزوں کی دنیا کی چیزوں کی جب قدر نہیں رہے گی تو مل جائیں گی جب تک دانت رہیں گے چنے نہیں ملیں گے جب دانت نہیں رہیں گے چنے جب ہی ملیں گے تو یہ تو دنیا ہے نا یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے اس کے پیچھے پڑیں گے تو ہاتھ نہیں آئے گی مشاہیت نے مثال دیئے کہ دنیا کی مثال سائے جیسی ہے سائے کے پیچھے بھاگو کبھی ہاتھ نہیں آئے گا اور سائے سے بھاگو تو پیچھے لگا ہوا آتا رہے گا ہمیشہ آتا رہے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا تو بس یہ بات اس وقت خاص طور سے عرض کرنی تھی اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے دے اور آپ سب کو بھی آمین و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین بہت مختصر سے دعا کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ السیدنا محمد و علیہ وآسخابہ جمعین اے اللہ ہم آپ کے بندے گناہگار بندے کمزور بندے گندے بندے عاجز و مسکین بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں یہاں جمع ہوئے ہیں مسجد میں اللہ یہاں آنے کا مقصد اللہ سچ کہتے ہیں اور آپ ہی اس کو سچ بنا دیجئے کہ ہم صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی نیت سے آئے ہیں اپنی اصلاح کی نیت سے آئے ہیں اللہ یہاں کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی جو ہم لینے آئے ہو دنیا کی کوئی چیز ہم ملنے والی نہیں ہے جس کے لالچ میں ہم آئے ہو اللہ یہ بات تو ہم ایمانداری سے کہہ سکتے ہیں اللہ اگر یہ بات ہماری حیثیت سے زیادہ ہو تو آپ اس کو صحیح کر دیجئے قبول فرما لیجئے اور اخلاص نیت اتا فرما دیجئے اور یہاں آنے کو ہمارے لئے نافع بنا دیجئے اللہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دیجئے جو اچھے بندوں کی صفات ہیں اللہ ہم سب کو اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے اللہ ہم سب کے سفر کو آسان فرمائیے اور آفیت کے ساتھ سفر پورا کرائیے اور ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے اللہ یہ علماء بڑی تعداد میں جمع ہیں اپنے فضل سے ان کے آنے کو اور ان کے جمع ہونے کو ان کے لئے بھی ہم سب کے لئے بھی اور ان کے متعلقین کے لئے بھی نافع بنائیے ربنا تقبل منا اِنکانت السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا اِنکانت التواب الرحیم وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْقَرِيمِ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَدِ قَيَا عَلَى النَّبِي